دوستو میرا فیوریٹ پلانٹ ہے کیونکہ اس کی فلاورنگ مجھے پسند ہے اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک کے فلاورنگ بٹس بیٹھا دیکھئے یہ اس کی خوبصورتی اور میں میچور پلانٹ کے پاس ابھی ابھی جانے کا موقع ملا مجھے اور وہاں بھی میں نے لیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو شاید پر چلتا رہے گا یہاں کچھ فلاورنگ بٹس کو آنے چاہیے دیکھئے یہاں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے ایک بھی آیا ہے تو بھی اچھا ہے کیونکہ میں جو چاہتا تھا وہ ہوا کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں یہاں ڈائی بیک بھی ہوا ہے دوسرے میرے کھل سے یہاں سے کوئی بھی برانچ آئے گی اور اس کو ہم ٹرین کریں گے اس کو ہم نے پہلے ٹرین نہیں کیا تھا اب میں کیا کرنے والا کچھ سوئل ٹاپ سوئل چینج کر دوں گا اس کا ریپورٹنگ تو میں نہیں کرنے والا دیکھئے اس کا سٹکچر بھی دیکھیں گے تو اتنا اچھا نہیں کہہ لائے جا سکتا پر کبھی کبھی یہ کھامیاں بھی خوبیاں ہو جاتی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ برسوں سے اس کو ٹرین کر رہا ہوں میں اور آج جا کے اس طرح کا فروٹ آیا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلے میں توپ سوئل ہٹا دیتا ہوں اب یہ ویڈیو بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہے لگ بگ یہ سوات چھے بجے ہیں چلیے میں اس کو نکال دیتا ہوں اور یہ خوشی کا پل میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا تو توپ سوئل ہٹا دیا ہے ابھی ابھی پانی بھی دیا گیا ہے اور جیسے میں نے پانی دیتے وقت یہ فلاورنگ بٹس دیکھا دوستو جیسے میں خوشیوں سے کیوں موٹا کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ اس پہ اتنے چھوٹے پلانٹ پہ فلاوری ہوگی میں پہلے گراپٹنگ بھی کر چکا ہوں وہ بھی نہیں ہوا تھا اور ایک شیر سے بھی ٹائے کیا تھا اس پلانٹ کو تو وہ بھی چلے گئے گراپٹنگ بھی سکسس ہوا بعد میں وہ ریپوٹنگ کے بعد چلے گئے تھے پھر بھی میری کوشش رہی یہ چھوٹا سا پلانٹ میں لایا تھا اور یہ سکسس ہوا دستو تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ یہ فلاورنگ ہونے والے بس ایک چھوٹی چیز اگر پوزیٹیو دیکھتی ہے تو اس طرح اگر ہمیں انٹریس ہے تو اس سے ہی ملتی ہے اب میں اس کا ڈیپولیشن بھی کر دیتا ہوں جس سے یہ اچھے سے گروہ کر پائے تو چلے یہ ڈیپولیشن بھی کر دیا ہے امید ہے اور کچھ فلاورنگ ہو تو اچھا لگے گا مجھے اور یہ میچور ہوگیا دستو کیونکہ پورٹ میں اگر پلانٹ ہم لگاتے ہیں اور وہ میچور ہوتا ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ پورٹ کے اندر پلانٹ کو میچور کرنا اس طرح وہ بھی وائلڈ پلانٹ کو دوستو پہلے جو پہلے جو فلاورنگ تھا وہ چلا گیا ہے بہت دو دوسرے آئے ہیں تو دوستو اگر ہم پلانٹ کو پورٹ کرتے ہیں پورٹ میں ٹرین کرتے ہیں تو میچوریٹی بہت مشکل سے آتی ہے فسکوس پلانٹ کیونکہ یہ وائلڈ ویرائٹی ہے دوستو یہ ڈائی بک بھی کرتا رہتا ہے ڈائی بک ملا ہے ہمیں تو اسی برانچوں کو ہم نکال دیں گے ڈائی پارٹ ہی ہٹانا ہے پر سٹائل تو ہم کبھی بھی کر دیں گے پر ابھی کا یہ سٹیپ ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کا ڈائی پارٹ ہٹا لے جس سے صحیح سے یہ ہیلنگ کر پائے پس مجھے تو یہ پلانٹ چاہیے تھا چاہیے ہی تھا دوستو مجھے یہ پہلے سے چاہیے تھا میرا سپنا ہی تھا کہ میرا گل بگل میں کچھ سے پلانٹ میں لگاؤں جنگل کے سارے پلانٹ اور بونسائی کے روح میں یہ سب میرا سپنا پورا ہو رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک میچور لک دینے کی کوشش ہے میری مگر پلانٹ اپنے ہی سب سے بڑھ رہا ہے کسی برانچے ڈائی بیک ہوتی ہے وغیرہ فلاورنگ بٹس کے بعد ہم اس کو ٹیمنگ بھی کریں گے جس سے یہ ملٹیپلائی بھی ہو سکے پہلی بار ہے فلاورنگ بٹس تو اس کا ویلکم کریں گے ہم یہ ہریور سٹیپر بھی دیکھ رہا ہوگا مجھے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ پلانٹ چاہیے تھا اور وہ میچور تو ہو جائے گے اس کا بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو نیچے چھکا کے اس کو پھر سے سٹائل کریں مگر مجھے اتنا کچھ کرنا نہیں ہے مجھے تو اسی سے خوشی ہے کہ اس میں فلاورنگ بٹس آنے والے ہیں کیونکہ یہ میچور ہو چکا ہے اس کا کہہ سکتے ہیں آخیر اس میں فلاور آئی ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انکول کا ٹری اور میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی گراپٹنگ کرنے کی کیونکہ چھوٹے سے پلانٹ میں فلاور وغیرے لانے کا کوئی سمبھاونا نہیں ہوتی اور میچوری ٹی پورٹ میں جلدی نہیں ملتی دوستو یہاں ایک انمنٹڈ بانچے اس کو نکال دیتے ہیں تو جس کے لئے ہم پودے لگاتے وہ سپنا پورا ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے دوستو تو بھلے ایک ہی پلاور آیا پہلے جو بیٹھا تھا وہ نکل گیا ہے یہاں ایک اور بھی کلی ہے تو اچھا ہے بنے رہیے گا دوستو تینکے پوروچیں